منچھت جھیل میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بند ٹوٹنے کا خطرہ انتظامیہ نے قریبی علاقے خالی کرنے کا حکم دے دیا جھیل میں 23 تک پانی آ چکا رڈی 54 سے رڈی 58 تک بند پر دباؤ ہے تیز ہواوں کے باعث جھیل میں لہرے اٹھ رہی ہیں مہر اور جوہی شہد خطرے کی زندگی آ گئے سندھ میں گاؤں کی گاؤں صفحہ ہستی سے غائب شہر کے شہر پانی میں گم ہو گئے اندروں میں سندھ کا ہر طرف سے زمینی راستہ کٹ گیا خیرپو ناتن شاہ کے کونے کونے میں تباہی کئی شہروں کو ڈبونے والا سلاب زلابدین داخل گھروں میں رہنے والے سڑکوں پر دربدر گمبر شہر بھی بے بسی کی تصویر بن گیا گمبر کے سیم نالوں میں مختلف جگہوں پر بڑے شگاہ پڑ گئے دادو میں نیوی کی جدید ہور کرافٹ کشتیاں استعمال ہونے لگیں تباہال علاقوں میں 24 نیوز کی ٹیم متاثرین کی آواز بن گئی ٹیم کا ہر رکن سلاب زدگان کی مدد میں پیش پیش شہید بن نظیر آباد میں بارشوں سے تباہی کے بعد بحالی کا کام 24 نیوز کی جانب سے متاثرین کے لیے فلیڈ ریلیف کیمپ قائم میڈیکل کیمپ میں بھی مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے سن میں ہولناک تباہی کا فضائی جائزہ پوری پوری بستیاں سلابی ریلوں میں بہ گئیں ریلوں نے کمبر شہداد کور سکھر اور لڑکانہ میں قیام اٹھا دی ریپورٹر اسمان خادم کمبرو نے بربادی کی داستان سنا دی افواج پاکستان متاثرہ علاقوں میں پٹھتے دو ماہ سے دن رات مصروف عمل افواج پاکستان کا ہر ایک سپاہی اور آفیسر اسے ڈیوٹی کی بجائے ایک مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہا ہے یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت لیفنجل سرفراز علی میجل حمدت حنیف بگڑر محمد خالد میجل سعید احمد میجل طلحہ اور نائک مدسق فیاض اپنے عوام کی خدمت کرتے ہوئے ایک ہیلیکوپٹر حادثے میں انہوں نے شہادت موش کی افواج پاکستان پاکستان رینجرز ایف سی سیویل ایڈمیسٹریشن اور دیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی کے تحت خدمات سر انجام دے رہے ہیں عامی چیف نے حال ہی میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونقہ اور پنجاب کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی دورے کی اور وہاں پر جاری امدادی کاروائیوں کا بھی جائزہ لیا عامی چیف نے خصوصی ہدایات دی اور ان ہدایات کے مطابق مشکل کی اس کھڑی میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں دیں چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت اور کتنی ہی کوشش ترکار عوام کا اعتماد ہی افواز پاکستان کا ساسا ہے متاثرین کی مکمل بحالی تک ان کے ساتھ رہیں گے پاک فوج کا مشکلات میں گھرے عوام کو پیغان ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں جوان مقدس فریضہ سمجھ کر حدمات دے رہے ہیں امدادی کاموں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی متاثرین کی مدد کرتے ہوئے ہیلی کاپر حادثے کا شکار ہوا حادثے میں چھے افسران شہید ہوئے تھے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شاید حالیہ تاریخ میں دنیا کے اندر سب سے بڑی کلائمٹ ٹریجڈی ہے جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانچ سو گناہ سے زیادہ رین فال تھی جس نے بہت وسی پیمانے کے اوپر فلڈنگ کی ایک ملین سے زیادہ گھروں کو ڈیمج کیا ہے ہمارے مسلح فواج کے انجینئرز نے اور مختلف صوبائی جو انتظامی ہیں اس نے مل کر گیارہ کو بحال کر دیا ہے اس وقت صرف تین امپورٹنٹ ہائی ویز ہیں جو بلوک ہیں پارشلی بلوک ہیں پہ پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ لینڈ سلائٹز آئیں انہیں بھی تیزی کے ساتھ ریکاور کیا جا رہا ہے پانچ سو فیصد سے زائد بارشوں سے بدترین سیلاب آیا دس لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا ٹیلی کمیونکیشن کا نظام شدید متاثر ہوا ملوچستان میں بجلی کی ترسیل زیادہ متاثر ہوئی وفاقی وزیر احسن اکبال کی بریسنگ چیئرمن اینڈی ایم میں بولے موسم گرمہ میں چار ہیٹ ویپس کا سامنا رہا قومی ایملجنسی نافذ کر کے خورت کے خدمات حاصل کی گئیں انتیس غیر ملکی پروازے اندازی سامان لے کر آ چکی متاثرین کو پچیس ہزار فی گھنانا دیا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے پی ایم ریلیف فنڈ کا آڈٹ کرانے کا اعلان کر دیا کمپنیا ریلیف فنڈ کی رقم کے خرچ سمیت فنڈ کی آڈٹنگ کریں گی اور آڈٹ رپورٹ منظریام پر لائی جائے گی سندھ حکومت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے متحریک وزیراعظم مراد علی شاہ کا باجرہ اور جہانگارہ شہر کا فضائی معاینہ وزیراعظم اور وزیراعظم نے چالکونک رابطہ شہباز شریف نے مراد علی شاہ کی کارکردگی کو سراہا کہا وفاقی حکومت کی طرح سے مدد کے لیے حاضر ہیں وزیراعظم نے بھرپور تعاون پر وزیراعظم اور وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا رنڈو جام زرعی انیورسٹی میں شرجیل میمن کی زیر نگرانی ٹینڈ سیٹی قائم ٹینڈ سیٹی میں پانچ سو سے زائد افراد کے قیام کی گنجائش خیرپور ناتن شاہ کے بارش متاثرین رہائش پذیر تین وقت کا کھانا افراہم کیا جاتا ہے متاثرین کا صرف زرداری بلاول بھٹو اور شرجیل انام میمن سے اظہار تشکر ملک میں سلابی صورتحال کے باوجود عمران خان کے جل سے نہ رکے پاکستان تحریک انصاف چیرمن نے وہاولکور میں میدان لگا لیا بولے حکومت سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی چوروں کا ٹولہ ملک کو دلدل میں لے کر جا رہا ہے ملکی مسائل کا واحد حل شفاف الیکشن ہے شفاف الیکشن سے سیاسی استحکام آئے گا معیشت بہتر ہوگی عمران خان نے آز اپنی جھوٹی سیاست کا پیٹ بھرا قوم سلاب میں اور عمران خان اپنی میں میں بھسے ہوئے ہیں اپنی کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے عمران خان نے تحریک فساد شروع کی وزیر اطلاعات مریمان عزیب کا عمران خان کے خطاب پر عدی امار عمران نیازی کی حکومت ختم نہ ہوتی تو ملک انتشار اور بقاوت کا شکار ہو کر ٹوٹ جاتا سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت سنبھال کر ملک کو بچایا عمران خان کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تباہ حال ملکی تعمیریں نو ہے عمران خان کی حکومت میں ایم ایف سے سخت مہائی دیکھئے آڈیو لیگ کے پانچ دن باز شاکت ترین کو غصہ آ گیا اپنی اور والد کی زندگی کے کارنامے سنانے لگے کہا پچاس لاکھ تنفاہ کی نوکری چھوڑ کر پاکستان آیا تھا شاید خاکان عباسی کو جواب دیا کہ میں غدار نہیں غداری کے سرٹیفیکیٹ بانڈنا بند کر دیں میری آڈیو ٹیپ کٹ اینڈ پیسٹ ہے شاکت ترین کے لیے عمران خان اہم ہوں گے ہمارے لیے ملک کا مفاد مقدس ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا فوری جواب بولے جن کی بیویاں انگوٹیاں لیتی ہیں کیا وہ ہمیں سبق دیں گے آپ آئی ایم ایف کی چھٹی کرا رہے تھے یا پاکستان کی کیا آپ نے پیٹرول مہنگا کرنے کا یقین نہیں دلایا تھا سوچا بھی کیسے آئی ایم ایف معاہدہ رکھوانے کے لیے خط لکھا جائے مہنگائی کا سیلاب تھاٹھے ماننے لگا سرکاری نرخنامہ مزاق بن کر رہ گیا لاہور میں سبزیوں کی قیمت میں چالی سے پچاس روپے کلو تک اضافہ پیاس کے سرکاری دام ایک سو باسٹھ روپے کلو اپن مارکٹ میں دو سو روپے تک فروغ دیماٹر دو سو پچاس لیسن چائنہ تین سو دس ادرک چار سو دس روپے کلو بیچا جا رہا ہے سنڈے کو ہوگا سب سے بڑا ٹاکرا شاہین بدلہ چھکانے کے لیے بیتا سوپر فور میں پاکستان اور بھارت کا میچ آج کھلا جائے گا فاس بولر شاہ نوازدانی انفیٹ میچ سے باہر ہو گئے شاہین کومی ٹیم کی گامیابی کے لیے پور امید موسیقی